بسم اللہ الرحمن الرحیم عادت پڑی بھی ہے نا جھوٹ بولنے کی ایک پرپرگنڈا کریٹ کرنے کی اگلوں کی پگڑی اچھالنے کی اگلے کی عزت رولنے کی اور اپنے آپ کو صرف اپنے آپ کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی وہ ان کی عادت نہیں جانے والی ہے میں نے آپ کو پچھلے دولوں ویلوگز میں میں کانٹینیوسلی یہ کہتی ہے یوں کہ بے شک بے شک پی ٹی آئی جیتی ہے نونلی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جو بھی اس کی ریزنز ہیں وہ ہم پہلے بھی جسکس کر چکے لیکن عمران خان صاحب کا ڈر عمران خان صاحب کا رونا ہے عمران خان صاحب کی شکایتیں عمران صاحب کی اس پورے عمل کے اندر جو نیگٹیوٹی ہے نا وہ جان ہی رہی ہے مطلب آپ سوچیں کہ جس شخص نے بیس میں سے پندرہ سیٹے جیتی ہوں جس پولیٹیکل پارٹی نے جیتی ہوں وہ اپنی وکٹری سپیچ میں کیا کہے گا آکر ظاہری سے بات ہے شکریہ ادا کرتا ہے ہر بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے مطلب وہ تو شکرانے کے نفل ادا کر کر کے ہی تھک جائے گا وہ بندہ لیکن عمران خان نے اپنی وکٹری سپیچ میں آگر کیا کہا عمران خان نے اپنی وکٹری سپیچ پر آکر شکریہ تو ادا کیا اسٹیبلشمنٹ پر ہولا ہاتھ رکھا ایکس پر وائے پر اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا جو بھی ہے ایکس وائی زی مسٹر لیکن الیکشن کمیشن کو اس نے آڑے ہاتھ ہو لیا کیوں وہ اس لیے کیونکہ وہ اتنے نیگٹیو انسان ہے کہ اس پوزیٹیو خبر میں بھی اس پندرہ سیٹوں کی جیت میں بھی انہوں نے نیگٹیوٹی ڈھونڈ لی کہ او فورن پھڑ لو الیکشن کمیشن کو ابھی سے اس کا گھیرہ ٹائٹ کر لو اس کو اتنا انڈر پریشر کر دو کہ فورن فنڈنگ کے کیس کے اوپر جو بھی اس کا فیصلہ آنا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اثر انداز ہو تاکہ جو فیصلہ ہے وہ اپنی مطلب کا ہے اور اگر ان کیس اپنی مطلب کا نہیں آرہا تو عوام کی پہلے نیریشن بلڈنگ کر دو عوام کے اندر یہ جھوٹ پھیلا دو جھوٹ کا زہر پھیلا دو عوام کے اندر کہ دیکھو یار الیکشن کمیشن میرے کتنے خلاف ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو حمزہ شباد سے ملتی رہی ہے اس کا جو چیف الیکشن کمیشن رہا ہے جو چیف الیکشن کمیشن رہا ہے وہ تو مریم نواز سے ملتا رہا ہے جھوٹ سراسر جھوٹ مطلب یہ تو خود الیکشن کمیشن کو پھر اس جھوٹ کے بعد مطلب اس کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس نے آ کر کہنا شروع کر دیا خدا کا واسطہ عمران غان صاحب اب یہ جھوٹ نہ بولیں بلکہ آپ جب حکومت میں تھے آپ جب وزیراعظم تھے تو آپ کوششیں کرتے ر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو ملنا ہے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی حمزہ شباد سے اور مریم ناغ سے اور کیوں کیوں کہ ان کو ڈر ہے فورن فنڈنگ کیس کا تو انڈر پریشر کرنا چاہتے وہی ٹپکل فارمیلہ بلی کرنے کا گنڈا گردی اپنی دکھانے کا ڈرانے کا اور جو کہ ڈر جاتا ہے وہ کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا جو ڈر جاتا ہے اس کو اور زیادہ ڈر آتے اور زیادہ ڈر آتے تاکہ بلکل دیوار کے ساتھ لگ جائے تو اس اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا عمران خان سب اگر جیت گئے ہیں تو وہ سچے بن گئے مطلب عمران خان کی یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ وہ اپنا جو ماضی ہے اس کی غلطیوں سے سیکھنا حرام سمجھتے ہیں اول تو سب سے پہلے وہ اپنی کسی غلطی کو غلطی مانتے ہی نہیں ہیں اور اگر چلو جی فور ایکزامپل کسی نے بہت ہی زیادہ ان کو لیکچر کر دیا اور کوئی بہت ہی زیادہ ان کو کسی نے جنجوڑ دیا ہو تو اس غلطی کو غلطی مانیں گے نہیں مطلب وہ تو سمجھتے یہ تو حرام کام ہے کہ بھی میں اپنی کسی چیز کو نگیٹ کر دوں اچھا اب یہ پوری بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ابھی جو عمران خان کا رونا ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو یہ رونا ہے ان کا کہ ان کو پتا چل گیا ہے کبھی اب الیکشن کمیشن انہوں نے کسی سے کانونی مشاورت کی ہے تو ان کو پتا چل گیا ہے کبھی الیکشن کمیشن تو ٹھیک ٹھیک ان کے اوپر کیسز ٹھوک سکتا ہے وقت چیف الیکشن کمیشنر آفیس تھی توہین عدالت کا حد تک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھی میری ریپوٹیشن کو ٹانش کیا گیا جھوٹ بول کے جس طرح سے اشتیال انگیزی اور جھوٹ پھلایا عمران خان نے اپنی تقریر میں جلسوں میں ٹیلیویشن پر یہاں تک کہ اپنی شکرانے کی ویکٹری سپیچ میں بھی آ کر کے الیکشن کمیشن کے جو چیف ہے اس کا استیفہ مانگ رہا ہے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ سلا باتیں سنا رہے ہیں تو بھی ان کے اوپر تو ٹھیک تھاک مقدمہ بن سکتے تو وہ تو ڈر گئے ہیں وہ تو ا اپنی کوئی ریایت چاہ رہے تھے کوئی جان چھوڑانا چاہ رہے تھے فورن فنڈنگ والے معاملے میں اُلٹا یہ تو کہتے ہیں نا کہ روزے بکشوانے گئے تھے اور نمازے گلے پڑ گئے ہیں کچھ اسی قسم کی اگزامپل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر وہ لاغو ہو رہی ہے کیونکہ وہ تو کچھ ریایت چاہ رہے تھے انڈر پریشر کر کے فورن فنڈنگ کیس میں تو یہاں پہ تو پتا چاہ رہا ہے کہ اُلٹا اور کیسیز ان کے پر بن سکتے ہیں اور بہت ٹھیک تھاک کیسیز عمران خان صاحب کے پر بن سکتے ہیں تو ان کو ان کے جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ یہ حرکتیں نہ کریں لیکن عمران خان صاحب کبھی سمجھے ہیں نفرت انگیزی شہر انگیزی پھلانے سے یہ شخص کبھی باز نہیں آسکتے مطلب میں آپ کو حتمی طور پر کہتی ہوں کہ اگر آج الیکشن ہوں اور اگر آج الیکشن کہیں عمران خان اگر two third majority بھی لے لینا اگر لے لے اور simple majority بھی لے لینا اگر عمران خان تو چار مہینے یہ اکی لے اپنے دم پہ حکومت نہیں چلا سکتے حکومت میں آ کر بھی ان کا رونا ختم نہیں ہونا وہ اکسے سوال پوچھتے ہیں کب رونا ختم ہوگا کبھی بھی نہیں ختم ہوگا پندرہ سیٹے جیت کے رونا ختم ہو رہا ہے پنجاب اسیملی کے اندر 178 لے کر کے 178 نمبر ہے پاکستان طریقہ انصاف کا majority نمبر ہے لیکن کیا ان کا رونا ختم ہو رہا ہے نہیں ختم ہو رہا کاف لیگ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے 188 سیٹے ان کے پاس ہیں اگلا یہ سی ایم بنانے جا رہے ہیں پر ان کا رونا ختم ہو ر رہا عمران خان کا propaganda ختم ہو رہا بلکل ختم نہیں ہو رہا کب ختم ہوگا کبھی نہیں ختم ہوگا یا وی لوگ سنبھال کے رکھ لیں اور لکھ کے لے لیں عمران خان کو کبھی اگر زندگی میں two third majority بھی مل گئی تو چار مہینے اپنی حکومت نہیں چلا پائیں گے وہ تب بھی حکومت میں آ کے وہی کریں گے جو انہوں نے پچھلی دفعہ حکومت میں کیا کہ جی میرے پچھلے مہنگائی پچھلے کر کے گئے جوڑی پچھلے کر کے گئے سارا نظام خراب کر کے پچھلے کر کے گئ گیم گیم propaganda جھوٹ انہوں نے ہمیشہ بیچنا ہے اور دوسرے کو ہی اس کا ذمہ دار تھرانا ہے بلکل جیسے اس ٹائم پر 22 جولائے کو جو بڑا مارکہ ہونا ہے اپنے بندے کوٹلوں میں بھی بند کر دیئے اپنی ناک کے نیچے بھی رکھ لیئے بڑی زیادہ پریس کانفرنسز بھی کر لی ٹویٹیں بھی کر لی کیا ٹویٹ کی میں کہاں سے شروع کر رہا چا بیٹ میں آپ کو بلکہ یہ ٹویٹ پڑھا کے سنتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا ٹویٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس کا نظارہ آج لہور کر رہا ہے جہاں ایم پی اس کو خریدنے کے لیے پچاس کروڑ روپے تک کی پیشکش کی جا رہی ہے اس سب کے پیچھے مرکزی کردار زرداری ہے جو اپنی کرپشن پر اینا رو لیتا ہے اور چوری کے اس پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے اسے جیل میں پھینکا جانا چاہیے یہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے چلیں جے آپ نے ٹویٹ کر دی اس کے بعد صرف یہ مسئلہ نہیں ہے عمران خان کہہ رہ ہیں خزانے کا مو کھولا جا رہا ہے یہ سندھ ہاؤس کے پیسے ہیں یہ زرداری کے پیسے ہیں یہ سندھ سے پیسے آ رہے ہیں فواد چودری صاحب اور حماد ازر وہ کلیم کر رہے ہیں جی چالیس کروڑ روپے وہ جو خاصل خاص بڑے بڑے خاصل خاص جیل کی ہوا بکھا کے آئے تھے الیکشن والے دن چانت گھنٹوں کے لیے صحیح شباز گل کی بات کر رہی ہوں پچیس کروڑ کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ارے بھائی ایک پرائیس تو آپ لوگ فکس کر کر لو کتنے دے رہے ہیں پیسے پہلے یہ تو جسائیڈ کر لو کوئی پچاس کر رہے ہیں کوئی چالیس کر رہے ہیں کوئی پچیس کر رہے ہیں کوئی دس کر رہے ہیں آپ پہلے جسائیڈ کر لو کہ کتنے پیسوں کی آفر ہو رہی ہے کن کو آفر ہو رہی ہے کون ہے جن کو آفر ہو رہی ہے اور آپ نے ڈائریکٹ مطلب اس میں بھی ڈائریکٹ الزام آسفلی زرداری کے اوپر بھائی آپ خود یہ بتائیں خود سوچیں آپ کا دماغ کیا یہ چیز مانتا ہے کہ حکومت یہاں پر پی ای پارٹی کی وہ وزراء کے اوپر ہوئی ہے سات وزیر ان کو مل جائیں گے یہاں تک کہ گوورنرشپ بھی وہ اپنی دینے کے لیے ایک ٹائم پرتے آئے تھے لیکن چلیں جی وہ تو گوورنر پیپلز پارٹی نے خود چھوڑی اپنی چوئیس سے چھوڑی اور نون لیگ نے اپنا گوورنر بنا دیا اس کے بعد حالانکہ پہلی چوئیس پیپلز پارٹی کو دی گئی تھی سات وزارتیں ان کو مل رہی ہے حمزہ شبازکر سی ایم بن رہے ہیں تو بھئی تو آصف علی زرداری کو کتنے نفلوں کا سواب ہے کہ وہ پیسے خرچ کرے وہ بھی وہ والے پیسے جو سندھ کے پیسے ہیں وہ لے کر کے آئے اور یہاں پر پنجاب میں لوگوں کو آکے خریدے کیوں بھئی اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آن ریکرڈ ہے پنجاب میں اس وقت جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے بڑے وہ ہے کمرزما کائرہ صاحب وہ ایک طرح سے کابینہ کا بھی حصہ ہے فیڈل میں ٹھیک ہے کائرہ صاحب سے آن ریکرڈ میں نے اپنے ہی شو میں آج یہ بات پوچھی کہ بھئی یہ کس طرح کی جمہوریت ہے آپ کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پچاس کروڑ چالس کروڑ آپ اتنے پیسے دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں بھئی اتنے پیسے یہ تو جمہوریت نہ ہوئی تو کائرہ صاحب نے کائٹیگوریکلی آن ریکرڈ یہ بولا ہے آن ریکرڈ یہ بولا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے کہا میں اس چیز کا ڈینائل دیتا ہوں یہ غلط ہے بلکہ میں مضمت کرتا ہوں جس طرح سے ہماری عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے یہ غلط ہے یہ سراسر غلط ہے ڈینائل آ گیا بھی ساتھی ساتھ اور دیکھیں بھی ریبٹل بھی شامل کرنا اور ریبٹل بھی عبام کو آپ تک پہنچانا ضروری ہے لیکن کیا پی ٹی آئے نے اس چیز کا ڈینائل دی ہے کس چیز کا میں آپ کو بتاتی ہوں پی ٹی آئے کی ٹاپ سے لے کر بوٹم تک شباز گل سے لے کر کے فرم دے بوٹم شباز گل ٹاپ عمران خان ٹھیک ہے یا پھر عمران خان سے لے کر نیچے شباز گل تک ہر کوئی کروڑوں کی باتیں کر رہا ہے مطلب جیسے کروڑ نہیں یہ کوئی ایسے چندی ہو نا یہ کوئنز ہو کروڑ مطلب ان کو پتا ہے کہ کروڑوں میں زیرو بھی کتنے ہوتے یہ جو اتنا دعویٰ کر رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں پی ایم ایل این کا جو لیگی کارکون ہے لیگی ایم پی ہے چنیوٹی صاحب جو وہ سامنے آگے الیاس چنیوٹی کیسے سامنے آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے قاف لیگ اور پی ٹی یہ بول رہی ہے کہ دس کروڑ بھی لے لو اور وہ عمرے پہ گئے میں ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جا آپ عمرے پہ رہے ہیں جائے ادھر ہی رہے مطلب ایسے ٹائم پر ان کو آفر کر رہے ہیں مطلب ان کو تو خدا خوفی بھی نہیں ہے کہ اخلاقی طور پہ وہ جس جگہ پر ہیں جس کام کے لیے گئے میں ہیں آپ نے ان کو وہاں پہ ہی خریدنا شروع کر دی ہے مطلب کسی چیز کا تو آپ عزت کر لیں کسی چیز کے اوپر تو آپ کوئی تھوڑا سا تو رکھ رکھاو کچھ کچھ تو آپ رکھ رکھاو رکھ لیں کہ بس ہر وقت اپنی سیاست بچانی ہے ہر وقت دوسرے کو گندہ کرنا ہے اور ہر وقت دوسرے کی جو پگڑی ہے وہ اچھال نہیں ہے کیا ملے گا آپ کو جو دوسروں کے اوپر گن ڈالتا ہے نا اس کے اپنے اوپر بھی گن ڈالتا ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ کا اس کا ریبٹل آیا ہے کسی نے ریبٹل دیا اس کا کسی نے انکار کیا کسی نے دینایا کیا آپ نے جو پیپلز پارٹی پر الزام لگایا ہے عمران خان نے جو پیپلز پارٹی کا جھوٹ پھلا ہے وہ میں اس لیے اب کہہ رہی ہوں جھوٹ پھلا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کلیر کٹ موقع آ چکا ہے خمرزبا کائرہ صاحب کوئی چھوٹے پولیٹیشن نہیں ہیں بہت پرانے پولیٹیشن ہیں وہ تو سیدھا کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نہیں بکے تو یہ لوگ کیوں بک رہے ہیں تو عمران خان نے پاکستان تحریکی انصاف نے آخر اپنے پارٹی کے اندر ایسے بکاؤ مال کیوں رکھے ہیں کہ بار بار ان کو رونا پڑتا ہے کہ ہائے ہمارے بندے ہمارے بندے خرید لیے ہمارے بندے خرید لیے کیونکہ کئی نہ پھر آپ میں پرابلم ہے نا جو آپ کے بندے آپ کے ساتھ رہ نہیں رہے ہیں خیر جی اور آخری اطلاع تک میں آپ کو بتا رہی ہوں آخری اطلاع تک جو ہمیں آخری اطلاع ملی ہیں سات ایسے بندے ہیں جو کہ اس ٹائم پر پاکستان تحریکی انصاف کی اگر میں بات کروں یا اگر میں بات کروں پی ایم ایل کیو کی تو قاف لیگ اور پی ٹی آئے کے ساتھ ان ساتھ لوگوں کا رابطہ نہیں ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹچ سے آؤٹ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو اس ٹائم پر یہ بتا رہی ہوں کہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں چند گھنٹے رہ گئے ہیں اس ٹائم پر چناؤ کے لیے جو کہ بائیس جولائے کو الیکشن ہونا ہے وزیرعال پنجاب کا ایک چیز دوسری چیز اس سوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تین ایسے لوگ ہیں قاف لیگ کے بہت باوسوخ ذرائع سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تین ایسے قاف لیگ کے ایم پی ایز ہیں جو کہ آل ریڈی اپنی سپورٹ متحدہ حکومت کو دے چکے ہیں تو ٹوٹل ساتھ کا ایسا فگر ہے کہ جن کی انڈسٹیننگ ہے جو کہ ابھی تک ٹچ سے باہر ہے اور اس معاملے کو لے کر کے عمران خان کا رونا جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا وہ بچارے بہت زیادہ پریشان ہیں کیا خیر کرے تو کرے گا وہ اس لیے بھی پریشان ہے کیونکہ امبشیس بہت ہے عمران خان مطلب ان کو تو صرف سیٹ پر بیٹھنا ہے ان کو صرف وزارت اوزباد چاہیے بائے ہک اور بائے کروک چاہے اس کے لیے جو چاہے مرضی کرنا پڑے جتنا چاہے مرضی خزانوں کا مو کھولنا پڑے جتنا چاہے مرضی شوٹ پولنا پڑے دوسری تیسری چیز جو اس حوالے سے جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ سے پچھلے بی لاغ میں بات کی کہ آسیولی زرداری یہاں پر ہیں جوڑ توڑ کی بات ہو رہی ہے اس بارے میں نے پیپلز پارٹی سے پوچھا تو مجھے آگے سے یہ جواب ملا کہ جوڑ توڑ صرف بیچنا اور خریدنا تو نہیں ہوتا نا اپنے الائیس کے ساتھ گفتگو بھی تو کرنا ہوتا ہے تو جو شجاعت سینس آپ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی جو بات چیت ہوئی اس میں آبیسلی وہ کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایم پی ایس کو نہیں توڑنا پرویز الائیس آپ کو توڑ دا میں آپ کو یہ یاد کرا دوں کہ پہلی چوئیس پنجاب میں وزیرعالہ کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سینٹر میں وہ اس متحدہ حکومت کی پرویز الائیس آپ تھے گھر تک گئے ان سے بات کی پرویز الائیس آپ نے اکے بھی کر دیا پھر آپ کو بتا ہے نا اندھر سے پریشر آگیا پریشر کہاں سے آیا اوف کارس ان کے اپنے صاحب زادے سے میں آل ریڈی اس چیز کے اپر ایک ایک الگ وی لاغ کر چکی ہوں چند ہفتوں پہلے جس کے اندر میں نے آپ کو پوری چودری برادرز کی جو فیملی پولٹکس ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے ٹھیک ہے خاندانوں میں درار نہیں آنی چاہیے ایک سیاست کے اندر بھی ایک روایت ہونی چاہیے اور ان روایات کا خیال رکھنا چاہیے لیکن مسلہ پرویز الہی اور چودری شجاعت کا ہے چودری وجاہت حسین کا نہیں ہے آپس میں بھائیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے نیچے ان کے بچوں کا یعنی کزنس کا آپس میں مسئلہ ہے پرویز الہی چودری شجاعت حسین صاحب ان کے ساب زادوں کا آگے سے مسئلہ ہے بکر آہ کر زائری سی�대ی حکومت میں ایک اپوزیشن میں اور ان کو لے کر لڑائی ہو رہی اور اگلی پود کو لے کر لڑائی ہو رہی ہے کہ اگلی پود کو اپنا فیچر کس پارٹنگ میں نظر آ رہا ہے ایک کو اپنا فیوچر پی ٹی میں نظر آ رہا ہے دوسرے کو فیوچر جو ہے وہ پی ایم ایلن میں نظر آ رہا ہے پرکہ زیادہ end of the day لوگ سیاستدان ہیں انہوں نے سیاست کرنی ہے یہ اس حوالے سے دیکھیں گے کہ بھئی سیاست ان کو کیا کرنی کہاں کی سوٹ کرتی ہے تو آسف علی زرداری صاحب جو گفتو شنید کرنے گئے تھے وہ چھوٹے چھوٹے ایم پی ایز اور ان کے بارے میں بات کرنے نہیں گئے جو مجھے حتمی طور پر پی ایم ایلن پیپلز پارٹی کی طرف سے سوری بتایا گیا ہے کہ بھئی وہ اپنے الہیس سے ملنے گئے تھے اور وہ اسی حوالے سے بات کرنے گئے تھے کہ بھئی اگر پرویز الہیس آپ کو دوبارہ آفر کی جائے تو what will he choose بالکل ہو سکتا ہے وہ اپنا نمبر کیونکہ میں آپ پہ بتا دوں اچھا اب یہ جو الیکشن ہونا ہے اس میں ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے اور وہ فرق ہمیں کوٹ نے بھی بتایا اکارڈنٹو کوٹس آلسو کہ اصل میں جو گولڈن نمبر چاہیے ہوتا ہے وزیراعلا پنجاب بنانے کے لیے وہ ہے 186 186 لیکن وہ پہلے الیکشن کی دفعہ چاہیے ہوتا ہے اب کیونکہ یہ دوسرا الیکشن ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف واضح برتری چاہیے واضح برتری چاہیے ایک سیٹ ایک ووٹ کی ہو تو جس کی برتری ہوگی جو اپنا نمبر 22 جولائے کو شوک کرے گا وزیراعلا اس کا ہوگا اور آخری اطلاعات ملنے تک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو قاف لیگ ہے وہ اس وقت بہت ہی رونے والی پوزیشن پر ان کے تو رونے نکل گئے وہ کہتا ہے نیا پنجابیوں جیسے کہتے ہیں ترہا نکلاوا ہے اس ٹائم پر جی آن وہ تو کہتے ہیں کٹو تو لہو نہیں یہ والی صورتحال ہے اتنے پانک اٹیکس میں ہیں ہوتلوں میں جا کے بند کر کے ہر چیز اپنی نگران میں رکھے پی ایم ایل این کے لوگ بھی ہوتلز میں ہیں لیکن ان بینچز پر بوخلاہت تھوڑی کام ہے جو پی ایم ایل این کے بینچز پر بوخلاہت الیکشن والی رات نظر آئی تھی نا وہ بوخلاہت اس سے ڈبل ٹرپل بوخلاہت اس وقت پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے بینچز میں ہے کیونکہ اس وقت نمبر پورے کرنا اور مجورٹی دکھانا ان کے اوپر ہے کیونکہ ووٹس کے اعتبار سے تو مجورٹی پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے پاس ہے لیکن میٹر وہ کرتا ہے کہ جس دن امتحان ہے اس دن آپ نے پیپر میں کیا فیل کیا تو جس دن ووٹنگ ہے جو کہ بائیس جولائے ہے اس دن نمبر پورا ہوتا ہے کہ نہیں بلکل جیسے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ٹائم پر ہم یہ کہتے رہے تھے اور خان صاحب کے پاس یہ موقع رہا تھا کہ رات تو رات میں یہ نہ بتائیں سندہ اس میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا اس دن جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ہے کیا آپ اپنے ووٹ کیا آپ اپنا نمبر شو کر سکتے ہیں بلکل ویسے بائیس جولائے کو پی ٹی آئی اور قاف لیگ اپنا نمبر شو کر سکتے ہیں کوئی فکس نمبر نہیں ہے 188, 186 نو نو گولڈن نمبر صرف مجورٹی شو کرنی ہے تو نون لیگ نے اس کا یہ طریقہ نکالا ہے کہ وہ اپنی مجورٹی شو کریں گے میں نے پہلے بھی اپنے وی لاغ میں بولا تھا آج پھر اسی چیز کے اوپر اس چیز کا میں اختتام کروں گی اس وی لاغ کا میں اختتام کروں گی اس بات کے اوپر کہ بھائی اپنے مجورٹی دکھانا اپنے بندے پورے کرنا اس رسپیکٹیف پولٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے نون لیگ نے جو اپنے بندے پورے کرنا ہے وہ نون لیگ کی ذمہ داری ہے پیپلز پارٹی کی جتنے بندے پورے کرنا ہے پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے ایسا نہیں ہے کہ کاف لیگ کے جو بندے پورے ہو نہ ہو یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی نہیں 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 اپنی اپنی پارٹی اپنے اپنے بندے اور 22 جولائے کو گولڈن نمبر نہیں چلنا 22 جولائے کو چلنی ہے مجورٹی چاہے وہ ایک عدد ووٹ سے کیوں نہ ہو اور آج جس وقت میں یہ وی لاغ ریکارڈ کر رہی ہوں اور جب یہ وی لاغ آپ کے سامنے جائے گا تب تک معاملات پی ٹی آئے اور کاف لیگ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں بس آج کے لیے اتنا ہی میرے حال سے اتنا ہی بہت ہے آپ لوگ آج اتنا ہی سمجھ لیں اتنا ہی انڈسٹینڈ کر لیں تو بڑی بات ہے لائک کریں سبسکرائب کریں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اگلے وی لاغ میں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ